السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو اگر آپ نیہا ککڑ کے فین ہیں اور ان کے تمام نئے اور پرانے گانے سننے کے شکین ہیں تو آپ اس بات سے بہخوبی واقف ہوں گے کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ان کا ایک گانہ ریلیز ہوا ہے جس کا نام ہے بلنسیا کا لیکن یہ گانہ ریلیز ہونے کے ساتھ ہی ہر طرف ہر چلما چکی ہے اور اس گانے کے نام پر کچھ اترازات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس نام کی اصل کہانی کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے یہی شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ بلنسیا کا اصل مطلب کیا ہے اسے لے کر اترازات کیوں تھا جا رہے ہیں کیا اس کا تعلق کسی تریخی دیوتا سے ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کافی حیران کرنے والی ہے لہٰذا ہماری آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ حقائق کو سمجھنے کے لیے کسی بھی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کیجئے تاکہ ہم سب مسلمان ان جیسے تمام فتنوں سے بچ سکیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیہا ککڑ کا گانا ریلیز ہوتے ہی دھوم مچا دیتا ہے لیکن اس بار بلنسیا کا نامی گانا جو انہوں نے ریلیز کی ہے اس پر کافی سارے اترازات اٹھائے جارے ہیں تمام مسلمان اس نام کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں یعنی کہ اس کی وجہ سے ہر طرف حل چلما چکی ہے دوستو ویسے تو بلنسیا گا ایک لگجری برینڈ ہے لیکن یہ صرف ایک لفظ ہی نہیں بلکہ اندر ہی اندر اس کا کوئی اور ہی مطلب بنتا ہے اگر آپ گوگل پر جا کر بلنسیا گا لفظ کو لٹینی زبان سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب بال آف دی کنگ بنتا ہے اور اردو میں معنی ہے بال ایک بادشاہ ہے اس سے آپ کے اندر ایک سوال ابر سکتا ہے کہ گانے کی اندر جو نام ہے اس میں صرف سنگل اے لکھا ہوا ہے لیکن جب گوگل پر ٹرانسلیٹ کریں تو ڈبل اے لکھی ہوتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ میں ایک کنگ کا ایڈیشن نامی ایک مشہور شخصیت ہے یہ بلنسیا گا برینڈ کو مختلف طریقوں سے پرموٹ کرتی رہتی ہے اور یہ خود اس لفظ کو اننونس کرنے کا طریقہ بتاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ کئی لوگ بلنسیا گا میں سنگل اے کا استعمال کرتی ہیں تو کوئی ڈبل اے اس کے علاوہ اس نے کہا کہ آئی ایم بالا اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنے پروموشن ایڈز چلائے اس میں نہ صرف بچوں کو استعمال کیا گیا بلکہ پاس پڑی ایک ٹیپ دکھائی گئی اور اس پر بھی ڈبل اے لکھا ہوا تھا مطلب یہ کہ بال بنتا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بال کیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بال ایک بت ہے جس کی پرانے زمانے میں عبادت کی جاتی تھی یہ اتنا بڑا بت ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یوں رشاد فرمایا ترجمہ کنزل ایمان کہ تم بال کو پکارتے ہو اور اپنے رب یعنی اللہ عز و جل کو بھول جاتے ہو دراصل اس کی بقیرہ تریخ ہے روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے فرعون سے نجات دی تو پھر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شریعت کی مانگ کی کہ آپ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں کوئی کتاب لا کر دیں تا کہ ہم اسے بڑھیں اور اس پر عمل کریں اور پھر اس کے ذریعے رب ہم سے راضی ہو جائے بس اسی مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ملاقات کرنے جا رہے تھے جبکہ اس دن ان کا تیس دن کا روزہ بھی تھا لیکن پیچھے سے ان کی قوم بٹک گئی اور ان لوگوں کے پاس سونا چاندی اور جو سمان بھی تھا اس کو پگلا کر ایک بچڑا بنا ڈالا حقیقت میں یہی وہ بال ہے جس کی یہ عبالت کرنا شروع ہو چکے تھے لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہو کر واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کافر پا کر ایک بچڑے کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس بٹ کو ریزہ ریزہ کر دیا اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت علیہ السلام کا دور آیا لیکن اس وقت بھی ان کے اندر ان کے بنائے گئے بٹ بال کی یادیں تازہ تھی اور کہیں نہ کہیں اس کی عقیدت بھی لہذا ایک بار پھر سے اس قوم نے بال کا بٹ بنایا لیکن اس بار صرف اس کی عبادت ہی نہیں کی گئی بلکہ کچھ رسموں کو اور ایڈ کیا گیا اس بٹ کے سامنے چھوٹے بچوں کی بلی چڑھانا کہا جاتا ہے کہ اس دور کے اندر جتنے بھی جوڑے تھے ان کی جب شادی ہوتی تھی تو اس کے پہلے بچے کو اس کے سامنے بلی چڑھا دیا جاتا تھا تا کہ ان کا دیوتا ان سے خوش رہی لیکن یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کر کے ہمارے ساتھ ابھی بھی چلتی آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں شیطان نے ان تعلیمات کو انسانوں کے دماغ میں آج تک زندہ رکھا ہوا ہے لیکن پہلے یہ چیزیں خفیہ طریقے سے کی جاتی تھی اور اب یہ سرعام ہو رہی ہیں آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ یہ چیزیں فلمیں اور گانو تک بھی پہنچ چکی ہیں بال کے نام پر گانو کوئی نام رکھے جاتے ہیں یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے چھوپا ہوا ظاہر ہوتی ہیں اور ان سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جیسا نیہ ککر کا بلن سے آگا آج گانا آیا ہے اسی طرح کچھ عرصے پہلے انڈین فلم ایکٹر اکشے کمار کا بھی ایک گانا آیا تھا جس کا نام بالا تھا اس نے اس کا پورا جملہ بولا تھا کہ بالا بالا شیطان کا سالہ اس دور میں جتنے بھی شیطان بیٹھے ہوئے ہیں وہ گانوں میں ہوں یا فلموں میں ایکٹر ہی کیوں نہ ہوں وہ سب شیطان کی ہی پوجہ کرتے ہیں اس کے علاوہ تقریبا ایک سال پہلے کامن ویلف گیم ہوئی تھی اس میں بھی نہ صرف اسے دکھایا گیا تھا بلکہ اس بال کے سامنے سب جگہ کر سجدہ ریز بھی ہوئے تھے اس کے علاوہ جیسے پہلے ان کے سامنے بچوں کو بیش کیا جاتا تھا اب بھی جتنے اس کے ایڈز چلائے گئے ہیں ان سب میں صرف بچے ہی دکھائے گئے ہیں اب نیہا ککٹ سے یہ گانا شوٹ کروانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جتنے بھی اس کے فالور ہیں ان کے موں سے ایک بار ضرور بلوایا جائے کہ بال ایک کنگ ہے کیونکہ شیطان صرف اس کو ہی ڈونٹا ہے جس کے پاس شہرت ہو آج اس گانے کے سٹیٹس لوگ اپنے اپنے موبائل فونز میں لگا رہے ہیں چاہے ان کو پتا ہو یا نہ ہو لیکن یہ سیدھا سیدھا کفر ہے ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارے موں سے گانے کی طرز پر شرک کا جملہ بلوا دیا جاتا ہے وہ شخص ہمیشہ سے خود کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دین سے دور ہو جکا ہوتا ہے تو اس لئے علماء اکرام کہتے ہیں کہ ہر دن کے آغاز میں یا رات سونے سے پہلے ایک بار توبہ ضرور کر لینی چاہیے چاہے اس نے کوئی گانا سنا ہو کوئی کفریہ کلمات بولا ہو یا نہ بولا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ دین اسلام پر ہی جینا اور مرنا نصیب کریں آمین تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس اور واشنگ دیس ویڈیو اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ